موسیقی موسیقی دیش بھر میں ہولی کا پرو دھوم دام سمنہ اور دیش کے الگ الگ حصوں میں رنگوچ سب کی دھوم نظر آئی عبیر اور گلال پزا میں جم کر اڑے ہم آپ کو دکھائیں گے دیش کی چھے تصویریں الگ الگ تصویریں الگ الگ شہروں کی جہاں پر ہولی کے موقع پر کس طریقے سے جس نمانہ رنگ اڑا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی تصویر گجرات کی دوارکہ کی ہے جہاں دوارکہ دیش مندر میں ہولی کے موقع پر شاندار نظارہ تھا ہر کوئی ہولی کے رنگ میں سرابور نظارہ آیا دوسری تصویر دلی کے کالکہ جی مندر کی ہے جہاں پر ہولی کے موقع پر مندر میں درشن کرنے آئے لوگوں نے ایک دوسرے پر عبیر گلال لگایا تیسری تصویر سنگم نگری پریاغراج کی ہے جہاں اس موقع پر ایسے رنگ برسے کہ ہر کوئی اس میں بھیگتا ہوا نظر آیا بارہ بنکی میں دیوشریف مجار پر بھی ہندو اور مسلم سماج کے لوگوں نے ایکتہ کی مثال پیش کی اور جم کر ہولی کھیلی ہولی کے موقع پر کانہ کی نگری مطورہ کا ذکر بھی ہونا بہت ضروری ہے مطورہ میں بھی جم کر رنگ برسے پورا مطورہ شہر رنگوں سے سرابور نظر آیا اور کولکتا کی تصویر جہاں رنگوں کا یہ دہار بڑی دھوم دھام کے ساتھ منا آ گیا موقع ہولی کا ہو تو کانہ کی نگری مطورہ کا ذکر ہونا بہت ضروری کہتے ہیں کہ کرشن بھومی مطورہ کی ہولی سب سے انوکھی ہوتی ہے یہاں ہولی کی مستی کے ساتھ ساتھ کرشن کی بھکتی میں لوگ ڈوب جاتے ہیں یہ سنگم صرف یہی دیکھنے کو ملتا ہے تو کانہ کی نگری کا ہر رنگ دیکھیں کانہ کی نگری میں ہولی کے رنگ مطورہ سے برندہ ون تک رنگوں کی بہار ہولی کے رنگ میں رنگا پورا سنسار ہولی کا موقع ہو اور کانہ کی نگری میں نند کاؤں کا من نہ بھیکے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کشن کی جنم اس تھلی میں ہولی کا رنگ جمع اور ایسا جمع کہ نظریں تھمی کی تھمی رہ گئیں پھاگن کی مستی میں سب ایسا دھوبے کہ ہر رنگ ست رنگی ہو اٹھا شری کشن کی لیلا اس تھلی ورندہ ون میں ہولی پرکی ایسی دھون بچی کہ ہر کوئی رنگوں کی پہار میں بھی کا نظر آیا یہ تصویریں برندہ ون کی ہے یہ رنگ برچ کا ہے یہ رنگ شری کشن کا ہے کانہ کے بھاکت ان کے رنگ میں رنگ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابیر اور گلال کے ساتھ یہاں بھاکتی اور آستھا کی بیار بہ رہی ہے کانہ کی نگری مدھورا میں رنگوں کی محفل سجی ہے جہاں کانہ کے ساتھ ہوری کھیلی کے لیے بڑا ہو جون امڑا ہے مدھورا کی ہولی میں رنگ ہواوں میں نہیں اڑتے بلکہ دلوں پر چھا جاتے ہیں یہاں ہولی میں کانہ کی بھی چھلک ہے اور رنگوں میں رادہ کا بھی انش ہے باہ کے بیاری جی کے مدھور میں ہولی کا اچھا جب اپنی چرم اور پرم پر پہنچتا ہے بھاکتوں کے ساتھ لاتے لات باہ کے بیاری لات ہولی کھیلنی چکمہن پر آتے ہیں اور پیتانیس دنوں کی ہولی کا یہ بھاکتی اور دنگی سماہ پر یہاں ہوتا ہے جب تھاکر جی اپنی سکیوں کے ساتھ سونے چاندی کے ہنڈولے پر ویراج مان ہوتے ہیں کلابی پوشان دھارن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہولی یہاں پر وہ نہیں ہو جاتی ہے یعنی ہولی ہو جاتی ہے بھاکتوں کی بھیڑ کا یہ آنم ہے یہاں اس کے آنم وہ یہاں پہنچے رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہولی کے لاتے ہیں بھاکتوں سے پسند رہے ہیں بھاکتوں کی گلی گلی میں بکھری آج اممگ ہے ہولی کھیل رہے نٹور گردھاری زادہ سنگ پورے مطورہ برج منڈل میں ہولی کی دھوم مچی ہے برندہ ون میں آستھا کی ہولی کا نظارہ کچھ ایسا تھا بانو شہر کا ہر راستہ باکتے بیہاری کی در پر جا کر ختم ہو رہا ہو ہزاروں کی دادات میں پہنچے شردھالو تھاکو جی کے ساتھ ہولی کھیلنے کو بیتا دکھ رہے تھے باکتے بیہاری منڈے پرانگڑ میں رنگوں کی بارش کے پیچ شردھالو آستھا کی تان پر جم کر چھونے اور بھکتے کی اس بھاگی رتھی میں غوطی لگاتے دکھے برج کی ہولی کا یہی زنگ ساری دنیا میں مشہور ہے ہولی کے اسی مہت سب کا حصہ بننے کے لیے ہر ساتھ لاکھوں لوگ دنیا بھر سے مطرہ وردہ ون پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ برج کی ہولی کی بات ہی نیرالی ہے برسانہ نندگا ورندہ ون ہر جگہ شردھالو ہولی کی بستی بیٹو بے نظر آئے دیش دوریا سے آئے بھاگتہ ہولی کے بیچ اپنے آراد دیکھے دیگے درشال باکر آنم سی جھو مٹھے برزہ ون سی سنجے شربان کے ساتھ بیرور بورٹ کو پیش ٹوڈے ہولی کی موقع پر کہیں رنگوں کی بہار دیکھیں تو کہیں سر اور سنگیت کے محفل سجھیں بھاگ پوہار اور بہار کا یہ پر پورے ہرشو لاز کے ساتھ منا آگیا کانہ کی نگری کے بعد دیش کے باقی ہنسوں کی تصویریں بھی دیکھئے رنگ ہے گلال ہے جیتوں کی مٹھاس ہے امنگ ہے ادھسا ہے ہولی کا پھردنگ ہے ہولی رنگوں کا تیوہار ہے لیکن رنگوں کی اس طرحہار کے بھی دیش کے الگ الگ رنگ ہیں یہ تصویریں ہیں بابا بشونات کی نگری کاشی کی کہتے ہیں کہ کاشی کی تو باتھ بھی مرانی ہے جہاں گنگا گھاٹ پر جمتی ہے ہولی کی محفل عبیر گلال کی خوشبو سے سرابور کاشی میں مستانو کی ٹولیا سنکیت کے ذریعے ہولی کے برنگ کو اور بھی بڑھا دیتی ہے واند ایسی کی ہولی کا سکر ہو اور بابا کے دھام کاشی وشونات کی بات نہ ہو ایسا ملکی نہیں کاشی وشونات مندر میں بھی ہولی کی محفل سجیل کاشی میں پہلی بار بابا کاشی وشونات کے دربار یعنی وشونات مندر کاریڈور یا جسے وشونات دھام بھی کہتے ہیں پہلی بار اس طرح کا انوخہ ایوجن دیکھا جا رہا ہے اور دیکھ سکتے نہ کیول یہاں پر مندر سے تمام پرساسنی کا دھکاری ہیں جیلے کے دھکاری ہیں ساتھی ساتھ پجاری ہیں بھکت ہیں بابا کی دھام میں ہولی کے فن تو بھکرے ہی بھولو کی سگن نے بھی فضاب کو اور سترنگی بنا دیا بینا سنگیت کے ہولی کی مستی ادھوری سی لگتی ہے تھی رکھتے مست ملنگ کی لوگ ہولی کی رنگ بھی پوری طرح سے رنگ چکے ہیں رنگ ایسا چڑھا ہے کہ آئینے میں تک پیچان بھی مشکل ہو جائے اور بستی ایسی کہ سنگیت پر مدم تھم نہیں رہے ہولی کا موقع ہو بستی امانگ اور اللاز کا بصیرہ نہ ہو ایسا کہاں ہو سکتا ہے یہ تصویریں دھیریند شاستری کے باگیش ور تھام کی ہے جہاں ہو لگوں پر ایسا چڑھا ہر کوئی پھرکتا نظر آئے رنگ کی باوچھار اور فلمی گانو کے بول پر باگیش ور دھام میں ہر کوئی ہو لگ کی مستی میں ڈوبا دکھا رنگ اور منگ کی اس مہا پرو پر باگیش ور دھام میں ایسی محفل سجی کہ ہر کوئی اس پہ سراب نظر آئے رنگ کی اس محفل میں رنگ جمانی بابا باگیش ور دھام دھیریندر شاستری بھی پہنچے پہلے رادہ اور کشن کو رنگ لگایا اور پھر آم لوگوں کے سار بھولی کنارے یوگ گرو بابا رام دیو نے شرط تھالو سنگ پھولو سے ہو لی کھیلی بھکتوں نے بابا رام دیو کو گلا لگایا اور گلا کی پنکھڑیوں سے ہو لی کا بھولی بھولی ملن یہ سب کے ملن کا پروہ ہندو مسلمان ملیں برہمن کشتی وائش شودر دلیت آدی وانوا سوشت ونشت سب ملیں اور ملجور کر کے پریم سے رہیں اپنے جیون کو اچھا بنائیں راشتر کو اچھا بنائیں ایک سوشت سمرد پرم ای بھارت تب بنائے جب ہم ملجور کر کے راشتر بھکتی کے رنگ میں رنگ کر کے اور ایک سمرد بھارت بنانے کے لیے ساجھ پرشارت کریں دیش پھر میں ہولی کا تہار دھوم تھام سملا رنگ کی ایسی بھار آئی کہ ہر کوئی اس میں رہا کہ ابیر اور گلال اڑا تو کہ پھولوں کی سکھ ہولی کے موقع پر ہر دو کو بہت مست کر دیا بیور ریپورٹ کوئی سٹوڈی اور اب خبر سیاسی ہولی کی دیش بھر میں جاری ہولی کے بیچ نیتا بھی جم کر ہولی منا رہے ہم وں سجی ہولی کی بہت کی ہے راج سنگھ کے گھر ہوئے اس ہولی سیلیبریشن میں بیجی کی کئی آلہ نیتاؤں نے شرکت کی خاق اور خوہار کا ایسا رنج جم ایسا کوئی جھوم تن سر آیا راج سنگھ کی اس محسل میں امیریکی وڑیج منتری نے بھی شرکت کی اس دوران ہولی کا کمار ایسا چرہ کہ امیریکی وڑیج منتری بھی خود کو روک نہیں سکی اور رکش منتری ساتھ سنگھ سم بان دیا تال سے تال ملے جھال بجیرہ بجے راج ناستی جم کر پورا ماحول ہولی میں ہو گیا سواسیوں کے لئے اس ہولی کے پاون پر میں ہر دکھ شب کام نہیں دیتا ہوں اور یہ ہم سب کا سو بھگ ہے کہ اس سم میں انتر راستی جگت میں بھارت کی پرتشت تیجی کے ساتھ مولی جی کے نترط میں اس سم بڑھ رہی ہے آج پرتش بارس ہولی کا ہوتا ہے تو اس بار ایک شاوی کی تھی امریکہ کے کامر سیکرٹی نے کہ میں کسی ہولی کے فنکشن میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتی ہوں تو یہ ہوا ہمارے ہاں ہی ہولی کار 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 ہر جک شک پام نہیں دیتا ہوں وہ پر پر پری سب سر سر اپنی ہر جک شک پام نہیں دیتا ہوں بی جی پی سانسط منوش تیواری کے گھر کا نصارہ الگ ہی تھا کار کرتا وں کے ساتھ منوش تیواری نے خوب خولی کھلی خولی کے موقع پر منوش رگوں کے تیوہار کی خوشیاں باتی ایک دوسرے کو ہولی کی بدھائی اور شک کام نائی دی مدی پردیش کے سیم شیورات سنگ چوہان بھی ہولی کے رنگ میں رگ نظر آئے ڈھول اور ماندل کی تھاپ پر سیم چوہان اور پتنی ساتھنا سنگ پارم پری پری بھی ہیں اور جب موقع ہولی کہو تو پھر جشن تو بنتا ہی ہے بھائیوں کو بہنوں کو آج بھائیوں کو آج بڑھائیا سب اٹھائے یہ کو رمک اور آج سنگ بہار مد پیش پہ اپنی نارلی کہنی کو مکم گورکپور میں اترپدیش کے مکم یوگی آدھتنا بھی گولی سمانوں کا حصہ بنے عام لوگوں کے بیچ سیم یوگی نے کھولی کھلی یوگی کے سیم یوگی آدھتنا بھی گورکپور کے نرسنگ بھنوان شو بھا یاترہ میں حصہ لینے لیے پہنچے لوگوں کو خولی کی بھا بھی دیں خولی کے موقع پر نہ کوئی پکش رہا اور نہ تکران نہ ویوار نہ کوئی مددہ اور نہ کوئی تھے خام نہ ہی گلے شکرے خولی کے رنگ میں سب کچھ کھل گئے کیا نیتا کیا بھی نیتا خولی کا رنگ سب پر ایک چڑھا اور ارکول اس پہ سرہ پور ہو گیا بیورو ریپورٹ is ڈیس اپنے پریباروں کے ساتھ آپ لوگ کھولی کھیل رہے ہیں لیکن وہ اپنے پریبار سے دور سرحد کی حفاظت میں اس تیوہار کو منا رہے ہیں ان کی ہولی سرحد پر بنتی ہے پونج سے لے جیسل میر تک تینا جوانو نے کس طریقے سے ہولی کھیلی آئے دکھاتے آپ کو یہ ہے جا بازو کی ہولی جی ہاں بھارت پاکستان بورڈر پر جوانو نے رنگوں کا تیہار جھوم کر منایا وہ بورڈر جہاں ناپاک گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں بھولی کے رنگ بکھر میں ذرا یہ تصویریں شری رگر کی ہے سر حد کے نکی پاکستان یعنی بی ایسیف کے چوار پھولی پر مست ہو کر پھور دنگ بچا رہے ہیں ناج گا رہے ہیں رنگوں کا تیہار بڑھا رہے ہیں بی ایسیف کے جوانوں نے شری رگر میں جم کر پھولی کھے ایک دوسرے کو عبیر اور گلا لگایا دوسرے سبھی دیشواشیوں کو ہولی کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ رنگوں کا تیوہار ہے پیار کا تیوہار ہے یہ پرو آپ کے لئے آپ کے جیون میں نائے رنگ لے کے آئے یہ ہم سب کی کام بھارت پاکستان سیما سے کچھ دوری پر موجود سامبہ سیکٹر میں سرحت پر مستید جوان بھی ہولی کے رنگ میں بھیگے نظر آئے جوانوں نے ناپاک گولیوں کا جواب گلال اڑا کر دیا اور دشمنوں کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ گیدر بھکی سے ڈرتے نہیں ہے انٹرناشنل بارڈر پر بے خوف کھولی مرائی یہاں پر آپ دیکھیں بیر سف جوانوں کا جوش اور جذبہ رنگ سکھ دھوم ہے یہاں پر اور اپنے پریواروں سے دور یہاں پر ہولی کا پر مرائی جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے جوش اور جذبہ یہ اپنے دیش کے الگ بھاگوں سے آتے ہیں الگ الگ راجوں سے آتے ہیں لیکن دیش بھاگتی کی بھاونہ ان کو جوڑتی ہے آج ہولی کے دن بھی آپ دیکھیں کہ یہ پریواروں سے دور یہاں پر اندر راشن سیما پر تینا آتے ہیں اور سیما کی رکشہ کر رہے ہیں اور آج اگر سموچ راش را ہولی کا مہا پر بڑی دھوم دھوم ہولی کے رنگ اڑ رہے ہیں اور ہندوستان کے جعباز کھولی کھل رہے ہیں ناچ دار رہے ہیں چھوم رہے ہیں ایک دوسرے کو رنگ لگا رہے ہیں یہ تصویریں پلواما ہیں جہاں سی آر پی ایف کے جوان اور چھوم کا خولی کی مستی کی سرہت کے رکشکوں کا یہ رنگ بھی دیکھئے ہمت والوں کی اس خولی میں گلال چھوم کر اڑ رہا ہے کانو کی دھنوں پر جیسل میر میں بھارت اور پاکستان سیما پر یہ جوان چھوم کا ناچ ہولی کا ہڈنگ کچھ ایسا ہے کہ ہر کوئی پھولی پر تان چھیڑ رہا ہے سیما پر چوبیز گھنٹے چوکس رہے والے یہ جوان اپنی گھروں سے دور ضرور رہتے ہیں ان جوانوں کو پریوار سے دور ہولی مرانے کا ملال ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے لیے پہلا برز دیش کی دکشا ہے بیورو رپورٹ کو دیس ڈی اور اب آد ہولا محلہ کی اس یوہار میں رنگ گھلال کے بیچ ویرتا کا رنگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے پنجاب کے آنند پور صاحب میں ہولا محلہ زور شور سے منایا گیا ہولا محلہ خالصہ کے راشنے پرم کے پرطیق کے طور پر دھاروک پرم پرم پراؤں کے ساتھ منا جاتا ہے سکھو کے دسویں گرو شری گرو گو بین سنگ جی نے اس کی شروعات کی تھی ہولا محلہ جس کا عرض ہوتا ہے یود کوشل کا ابھیار اور اس اتصف کے دوران لوگ کرپان کے ساتھ کرتب دکھاتے نظر آتے ہیں اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں چھے دن تک یہ اتصف چلتا ہے کردپور صاحب سے نہنگو کی ٹولیاں آنند پور صاحب محلہ کھیلتے ہوئے پہنچتی ہیں دیکھیں ہولی رنگو کا تیوہر ہے اب رنگو سے پرہیز ہو نہیں سکتا لیکن چہرے اور سکن کا خیال کیسے رکھا جائے تو چلی ہم ایکس پرٹ سے ہی جان لیتے ہیں کہ ہولی کھیلنے کے بعد کیسے آپ اپنی سکن کیر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں فیس کو کلین کرنا ہے with normal plain water plain water آپ تھنڈا پانی لے سکتے ہیں تو بہت ہی کو ہم milk cleansing سے clean کریں گے آپ دیکھ پڑھ ہیں cleansing جب ہم کر رہے تو color ساتھ ساتھ میں نکلتا جا رہا ہے کتنی دیر تک cleansing کر رہا کئی بار گلتا زیادہ دیر تک بھی نہیں مینیمم 5 منٹ تک آپ کر رہے اس سے زیادہ دیر کے لئے نہیں کر نا اور cleansing کا کوئی issue نہیں ہے because cleansing میں hydration property رہتی ہے تو cleansing اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے کوئی ہمیں harsh issue نہیں آتا لیکن کچھ لوگ scrub کرتے رہتے ہیں 10 سے 12 منٹ تک کرتے رہتے اس use کریں بہت mild scrub use کریں آج کل market پہ mild scrubs available ہیں تو آپ specifically جا کے کسی کو بھی بھولیں گے تو جو بھی use کریں وہ mildest use کریں اس